اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جس نے ویکسینیشن شروع کیا اور بڑی تیزی سے اپنے دیش میں ویکسینیشن کو انجام دیا اور اس کی سب سے بڑی وجہ جانتے ہیں آپ کیا اس نے سب سے پہلے اپنے ملک پر فوکس کیا اور اس کے ایکسپورٹ وغیرہ پر زیادہ دھیار نہیں دی ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں ہوں وہاں پر کل سے ویکسین نہ ملے لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ ٹیکہ کرنہ بہت عوشق ہے یوکھی اور انڈیا میں پایا گیا کہ ٹیکہ لینے کے بعد کرونا ہوتا بھی ہے تو اس کا اثر بہت مائل ہو جاتا ہے ویکسین لینے کے بعد ڈیاث ریٹ لگ بگ زیرو ہے یعنی ویکسین کا اتنا اثر تو ہے کہ یہ زندگی بچا رہے ہیں یعنی statistically اور scientifically یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ویکسین بہت ضروری ہے اسی لئے دماغ میں ڈال لیجئے کہ ویکسین لینا ہی ہے اب 18 پلس کے لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ویکسین لینا ہے تو کیسے لینا ہے ابھی تک صرف registration ہی allowed ہے لیکن ایک دو دن میں private میں بھی کھل سکتا ہے ابھی تو قریب ساڑھے پندرہ کروڑ وز ہی دیے گئے ہیں اور آگے جتنے لوگوں کو دیا جانا ہے وہ ایک مہینے میں پورا نہیں ہوگا یہ کئی باتوں پر نرور کرے گا جیسے ویکسین کی اپلمتہ آپ کا نمبر کب آ رہا ہو ہو سکتا ہے کہ کسی کو جل مل جائے کسی کو دیر میں ملے گی ابھی vaccination کی speed 20 لاکھ تک پہنچی ہے یہ speed دگنی بھی کر دیں جو بہت مشکل ہے تو مہینے میں 10 کروڑ لوگوں کو ٹیکہ دیا جا سکتا ہے اس حساب سے بھی سبھی لوگوں کو vaccinate کرنے میں 10 سے 12 مہینے لگیں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ private vaccination center پر جائیں تو آپ کا اپنا نمبر پہلے بھی لا سکتے ہیں لیکن مہا پر بھی ابلپتہ دیکھنی ہوگی یہ اتنی بڑی مہم ہے کہ ڈھلائی کوتا ہی دیری سب کچھ ہو سکتی ہے لیکن سب رکھنا ہوگا کیونکہ اگر vaccination center پر بھی لگی تو کالا بھزاری شروع ہو جائے گی اور دھیان رکھئے کہ ان سب میں آپ کو نہیں بھزنا ہے بھلے ہی دیر ہو جائے لیکن سرکاری یا authorized vaccination center سے ہی ٹیک الگوائیں پیسے 6 مہینے میں جو ڈھلائی بڑھتی گئی وہ نہ کریں کیونکہ 2-3 مہینے میں اتنے لوگ vaccinate ہو جائیں گے کہ کووڈ رسک کم ہو جائے گا اسی لیے بینا registration اسپطال مت جائیے اور بھیڑ مت لگائی فکر کی بات یہ بھی ہے کہ لوگوں کے مند میں یہ بھی سوال ہے کہ کونسی vaccine بہتر ہے کونسی vaccine زیادہ سرکشت ہے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت میں ابھی تک کووڈ شیل اور کووڈ ویکسین دی جا رہی ہے لیکن کل یعنی ایک مہین سے روس کی سپوٹنک بھی vaccine بھی یہاں لوگوں کو دی جائی اب آپ کے مند میں سوال ہوگا کہ آخر ان دینوں میں کیا انتر ہیں دھیان سے دے کیا کووڈ شیل کی efficacy rate کچھ شرطوں کے ساتھ اٹی پرسنٹ تک ہے کووڈ شیل اور وہ نائنٹی پرسنٹ تک بھی جاتی ہے ان کنڈیشنز میں اگر اس کو دو ویکسینز کا گیپ اگر چھے سے ساتھ ہفتے کر دیا جائے جبکہ کووڈ ویکسین کی اٹی ون پرسنٹ ہے لیکن روسی ویکسین سپوٹنک بھی کی efficacy نائنٹی ون پوائنٹ سکس پرسنٹ ہے مطلب یہ سب زیادہ effective ہوگی اس میں ایک اور چیز گوھر کرنے والی وہ ہے کہ کووڈ ویکسین کے اگر بات کی جائے تو کووڈ ویکسین جو ہے وہ کوئی side effects نہیں اس کے بہت mild side effects ہیں ان ویکسین کے کچھ اور تقنیقی انتر بھی جان لیجے کووڈ شیل کے دو ڈوز کا انتر آٹھ ہفتے بھی ہو سکتا ہے چھے ہفتے بھی ہو سکتا ہے کووڈ ویکسین کے دو ڈوز کے بیچ قریب اٹھائیس دن کا انتر ہے اکیس سے وہ نمبے دن کہتے ہیں لیکن اٹھائیس دن ہوتا ہے وہیں سپوٹنک بھی کے دو ڈوز کا انترال چار سے آٹھ ہفتے ہوتا ہے کووڈ شیل اور کوویکسین کو دو سے آٹھ ڈگری تاپمان میں سٹور کیا جاتا ہے لیکن سپوٹنک بھی کے ڈرائی فارم کو دو سے آٹھ ڈگری میں رکھا جاتا ہے جبکہ لیکوڈ فارم کو مائنس اٹھارہ ڈگری تاپمان میں رکھا جاتا ہے ان کی قیمت کی بات کریں تو کووڈ شیل اور کوویکسین 45 پلس کے لیے سرکاری ہسپتالوں میں فری ہے دونوں ہی ویکسین پرائیوٹ ہاسپیٹلز میں ڈھائی سو روپے کی مل رہی ہے لیکن راجوں میں کووڈ شیل اٹھارہ سے چوارہ سے ایز روپ کے لوگوں کو تین سو روپے میں اور کوویکسین چار سو روپے میں دی جائے گی سپوٹنک بھی کی قیمت ابھی گھوشت نہیں ہوئی ہے آنکہ دنیا بر میں یہ قریب ساڑھے ساتھ سو روپے میں بچا جا رہا ہے عام طور پر کسی بھی ویکسین کی دو خوراک میں ایک ہی دوا دی جاتی ہے لیکن سپوٹنک بھی کے دونوں ڈوز میں الگ الگ دوا ہوتی ہے جو اسے زیادہ پرپاوی بناتی ہے اس کا سنگل ڈوز بھی بیماری کے خلاف اٹی سیون پرسنٹ سے زیادہ سرکشہ دیکھا ہے اور دوسرے ویکسین کی طرح یہ بھی کرونا سے موت کو روپنے میں سو پرسنٹ سکشم اس بیچے ایک اور اچھی زر سے سامنے آئی ہے کہ جس کسی نے ایک بار کرونا وائرس کو ہرا دیا یعنی جو انفیکشن سے ریکوور کر گیا اس کے لیے ویکسین کا ایک ہی ڈوز کافی ہے یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ اس سے کئی دیشوں کی ویکسینیشن سٹرٹیجی بدل سکتی ہے کرونا کی دوسری لہر سے لڑ رہے بھارت کے لیے بھی یہ سٹرٹیجی اور یہ سٹڈی بردان ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ بھارت میں اس سے ویکسین ڈوز کی کمی کا سامنا ہر کوئی کر رہا ہے ویکسین مطلب کرونا کا وچ لیکن لگ بھگ پوری دنیا میں اس وقت ویکسین کی کمی ہے اس بیچ ویگیانی کو اور ریسرچرز نے وائرس کے خلاف شریر کی لڑائی کا ایک خاص گھر ڈھوڑ نکالا ہے اس کے مطابق جب انسان کا شریر کسی وائرس سے لڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو انٹی باڈی بنتی ہے یہ انٹی باڈی دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتے ہیں تی کلر سیلز جو وائرس کو ختم کرتے ہیں وہی ایک انٹی باڈی ہوتی ہے میموری بی سیلز ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر بھوش میں وائرس نے دوبارہ حملہ کیا تو اسے پہچانا اور ایمیون سسٹم کو الارٹ کرنا تاکہ وہ وائرس کو ختم کرنے کے لیے کلر سیلز بنانا شروع کر دے جب سے کورونا مہماری پھیلی تب ہی سے اس کی جانت شروع ہو گئی کہ اسے ریکاور ہو چکے لوگوں کے شریر میں انٹی باڈی کتنے سمیت تک قائم رہتی ہے یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ اس سے پتا چلتا ہے کہ کسی ویکتی کے دوبارہ سنکرمیت ہونے کی سمبھاؤنا کتنی رہ جاتی ہے کچھ لوگوں میں سال بھر تو کچھ لوگوں میں کچھ مہینے تک انٹی باڈیز ملی جب ویکسین لگنی شروع ہوئی تو امریکہ میں سٹڈی شروع ہوئی جس میں یہ دیکھا گیا کہ جنہیں کورونا انفیکشن ہوا اور جنہیں نہیں ہوا ان پر ویکسین کے پہلے اور دوسرے ڈوز کا پچھلے اپتے سائنس ایمینولوجی میں چھپی سٹڈی کے مطابق امریکہ میں کورونا کو ہرا چکے لوگوں میں ایم آر اینے ویکسین کی پہلی ڈوز کے بعد انٹی باڈی ریسپونس بہت اچھا دیکھا لیکن دوسرے ڈوز کے بعد ایمین ریسپونس اتنا نہیں تھا ریسرچرز کا دعویٰ ہے کہ جنہیں کورونا انفیکشن نہیں ہوا تھا ان میں انٹی باڈی ریسپونس دوسرا ڈوز ملنے کے کچھ دن تک نہیں دیکھا یونیورسٹی آف پینسلوینیا کی اور سے جاری بیان میں پین انسٹیٹیوٹ ٹاپ ایمینولوجی کے سینئر لیکھر ای جان ویری نے کہا ہے کہ سٹڈی کے یہ نتیجے شارٹ اور لانگ ٹرم ویکسین ایفیکیسی کے لیے پروتصاہیت کرنے والے ہیں یہ میمری بی سیلز کے انالیسس کے ذریعے ایم آر اینے ویکسین ایمین ریسپونس کو سمجھنے میں بھی مدد کرتی ہے نیو یورک یونیورسٹی میں ہوئی سٹڈی کے مطابق زیادہ تر لوگ آج یا نو مہینے پہلے کورونا سے انفیکٹ ہوئے تھے ویکسین کا پہلا ڈوز دیا تو ان کے شریر میں انٹی باڈی سیکڑوں ہزاروں گناہ بڑھ گئی دوسری ڈوز کے بعد انٹی باڈی لیول ایسے نہیں بڑھا صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ اٹلی اسرائیل اور دوسرے دیشوں میں بھی اس طرح کی سٹڈی ہوئی ہے سییٹل کے فریڈ ہچیسن کینسر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ایمینولاجسٹ انڈیو میک گوئیرے نے ایسی سٹڈی کی سییٹل کوویڈ کو ہرٹ سٹڈی میں دس وولنٹیر پر یہ سٹڈی کی گئی ویکسینیشن کے دو سے تین ہفتے بعد بلڈ سیمپل لینے پر انٹی باڈی کے سطر میں اچھال دیکھا گیا دوسرے دوز کے بعد ان میں انٹی باڈی کے سطر میں اتنا بدلاؤں نہیں دکھا تھا میک گوئیرے کے مطابق یہ صاف ہے کہ ویکسین کا پہلا دوز شریر میں پہلے سے موجود ایمینٹی کو بڑھا دیتا ہے یہاں سوال اٹھتا ہے کیا ایسی سٹڈی سے کچھ بدلاؤں ہوا ہے تو جواب ہے ہاں بہت کچھ بدلاؤں ہے بلومبرگ کی ایک ریپورٹ کے مطابق پروری سے فرانس سپین اٹلی اور جرمنی جیسے کچھ یوروپیے دیشوں نے کورونا کو ہرا چکے لوگوں کو ویکسین کے دو کی بجائے ایک ڈوز دینے کی سٹیٹیجی بنائی ویکسینیشن میں والد لیڈر بن چکے اسرائیل نے بھی فروری میں ہی تائے کیا کہ جو لوگ کورونا کو ہرا چکے ہیں انہیں ایک ہی ڈوز دیں گے نیو انگلینڈ جنرل آف میڈیسیڈ میں اٹلی کی ریسورچ چھپی جس کے مطابق اگر آپ کو انفیکشن ہوا ہے اور آپ کے ویکسین کا ایک ڈوز لیا گیا ہے تو انٹی باڈی کا اسطر ان لوگوں سے بھی زیادہ ہوگا جنہیں انفیکشن نہیں ہوا تھا اور انہوں نے دو ڈوز لے لیے میریلینڈ سکول آف میڈیسین کی ریسورچ کے مطابق انفیکٹڈ لوگوں کو صرف ایک ویکسین ڈوز دیا جاتا ہے تو آپ کو موڈرنہ ویکسین کے ہی کم سے کم گیارہ کروڑ ڈوز اتریک مل جائیں گے لیکن آپ کو یہ بتا دینا بہت ضروری ہے کہ بھارت میں اب تک اس سمبند میں کوئی سٹڈی نہیں ہوئی ہے کہ کیا کرونا سے ریکاور ہو چکے لوگوں کو ویکسین کا ایک دوز کا بھی ہے حالانکہ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس سمبند میں بھارت میں بڑے سترپ سٹڈی کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے یہاں لاکھوں لوگ کرونا سے ریکاور ہو چکے ہیں اگر سٹڈی کے ذریعے سواس منترال ہے یا انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ اس دیشہ میں کوئی قدم اٹھائے تو جلدی ہی زیادہ سے زیادہ لوگ ویکسین کے سنگل ڈوز کے دائرے میں آ سکیں گے